پشار ہائی کورٹ نے آئندہ سال کو پرفارمنس ائر قرار دیتے ہوئے زیر التباہ کیسز کی ختمی کیلئے نئی منصوبی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ہر تین ماہ بعد عدالتوں میں چلنے والے کیسز کا ڈیٹا لیا جائے گا کہ کن کن عدالتوں میں کیسز کی ادبار سے کتنی بہتری آئی اور اس کیلئے کیا ترکہ کر اپنائے جائے ہم اگلا سال پرفارمنس ائر ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور انقریب ہم آپ کو دوبارہ تقریف دیں گے اس میں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ دیرز پروسس لیٹ ڈاؤن اور اس میں دیل بی مارکٹ امپرویمنٹ یو سی ان دیسپوزل اف کیسز انشاءاللہ جون دوزہ اٹھارہ میں عدالت آلیا میں اٹھائیززار ایک سو تسٹھ کیسز التباہ کا شکار تھے جبکہ تاثیل ورزلہ سطح پر عدالتوں میں دو لاکھ سے زیاد کیسز التباہ کا شکار ہیں وکلاب شاہر کورٹ کے نئے نظام کو خوشائند قرار دیتے ہیں یہ کیسز کا بھی سپاہیہ کریں گے مطلب ہے کہ جو پرانی کیسز ہیں جو کیسز بہت عرصے سے پرننگ ہیں ان کیسز میں بھی انشاءاللہ ڈیسیزن آئے گا اور لوگوں کو سستہ ورنساب ملے گا کیسز جو ہیں اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ہو بھی جو ہیں مشکلات کا شکار بلکہ یہاں تک کہ بعض اوقات تو مایوسی کی حد تک جو ہیں ناوچھے لے جاتے ہیں تو یقینا یہ وقت کی ضرورت ہے اور اچھی باتی ہے کہ اس حوالے سے ہمیں احساس ہوا ہے اور ہم اس کو آگے بڑھائیں وقیلہ کے مطابق شہریوں کے انشاءاللہ کی فراہمی میں بہتری آنے سے جہاں لوگوں کا عدائلتوں پر اعتماد بحال ہوگا وہیں پر عدائلت آنے والے افراد پر بھی اس کی مصورت اثرات مرتب ہوں گے کمیرمین ناصر نعیم کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پیشان